اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک تھا اور خیر سے ہوں گے تو نبیلہ فور ڈائریز میں آج نبیلہ آپ کو ویلکم کرتی ہیں اور آج ہم نبیلہ اپنے کیجن میں بنا رہی ہیں ایج سپیشل کلیجی مسالہ جی ہاں بہت یسان ریسپی اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی یہ ہم نے پاس خوف کیجی جو ہے کلیجی ہے جس کو میں نیٹ کر لیا ہے اور اس کو دھونے کا طریقہ جو ہے آپ کو مل جائے گا اور یہاں میں لے پاس ہے صابت دھنیا تقریبا پوائے پھرانے کو بیڈھنا اور یہاں میں لے پاس ہمیں چھا پھرانی چھا پھر خلاف اللہر کولیے چھاپesy مرچے پھرانے یہاں میں لے جدہ اس کے لیے전� کا تک نہیں کرنا انگولہ گے اس کو جو ہے میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون یہ بھی لے لیا ہے اور یہاں میں پاس ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے ایک ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے نا یہ بھی پر پاس ایک ٹیبل سپون ہے لسن اور ادرک کا بھی جو ہے میں پاس ایک ٹیبل سپون ہے ان کو میں نے بالکل پیسٹ نہیں کیا تھوڑا سا دربڑا رکھا ہے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گی ہم نے تین مسائلوں کو سب سے پہلے روست کرنا ہے لونگی مرس، ثابت دھنیا اور زیرہ، کالے مرچیں ان چار مسائلوں کو ہم نے پہلے ہلکے آنچ پہ اس کو جو میں روست کروں گی روست کرنے کے بعد کو ہم گرینڈر میں گرینڈ کریں گے تو چلتے ہیں اپنی ریسیبی کی طرف یہاں میں نے زیرہ اور ثابت دھنیا جو ہے وہ روست کرنے کیلئے رکھتیا ہے اگر آپ چاہیں تو فرائی پاہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو طوی پر پی روست کر کے اور گرینڈر میں گرم گرم آپ نے گرینڈ کر لینا ہے ان مسائلوں کو جیسے ہی زیرہ کا اور ثابت دھنیا کا کلر چینج ہوگا خوشبو آنے شروع جائے گی اس میں میں یہ لال مرچ اور کالے مرچ ثابت جو ہے وہ ڈال کے ہلکا سا فرائی کروں گی اس میں بھوننگی اور چولا بند کر کے اس کو گرینڈ کروں گی مسائلہ ریڈی ہو گیا ہے اس میں ہم تقریباً اس میں میں ایک سمجھ ڈال دیا ہے ایک سمجھ میں نے اور ڈال دیا ہے ٹی سپون ٹھیک ہے نا اب میں اس کے ساتھ یہ ڈال دوں گی اگرک اور لسنگا پیسٹ کیونکہ میں نے بلکل بارک نہیں کیا تھا اس کو میں نے چرسو پٹے پیسا ہے لیکن تھوڑا سا موٹا موٹا نظر آئے اس ریسپی میں نہ تو ہم ڈالیں گے پیاز نہ ڈالیں گے ٹیماتر اور اس کے بغیر ہی ہم ڈالیں گے اور ڈالیں گے سرکا سرکے کے ساتھ لگا کے ہم یہ ساری چیزیں رکھ دیں گے صرف اور صرف میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا نمک میں بلکل اینڈ میں ڈالوں گی جب ہماری کلیجی بلکل پک کے ریڈی ہو جائے گی بس یہ ہماری چھوٹی سی ریسپی ہے اس کو ہم نے میرینیٹ شن کر کے رکھ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد ہم پکائیں گے اس کو ہم تھوڑ سی دیر کے بعد میرینیٹ کر کے ہم تقریباً ایک سے آدھے گھنٹے کی رکھ دوں گی میں اگر اید پہ آپ نے جلدی بنانا ہے تو آپ مسائلہ روش کر کے رکھ لیں فٹا فٹ سے اس کو لگائیں کافٹس کو کوک کر لیں ٹھیک ہے نا تو یہ اب میں رکھ دوں گی اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں ہمیں تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا اس کو میرینیٹ شن کر کے میں نے رکھی ہوئی تھی اب یہ بناوں گی میں گھی میں اور گھی جو ہے اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے سب سے پہلے بات یہ اس کے بعد ہم اس میں جو میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی کلیجی اس نے پانی اپنا بھی چھوڑا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے میں اس میں ڈال کے اس کو پکاؤں گی اور اس کو ہم تیز آنچ پر پکائیں گے ٹھیک ہے نا تیز آنچ پر پکانے سے جو ہے وہ کلیجی ہماری صحیح پگئے گی چلیں جی بسم اللہ اے نمان رہیم یہ میرینیٹ میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے نا سارا کلیجی اور سارا اس کا جو میرینیٹ مسالہ تھا سارا کے سارے میں اس میں جو ہے وہ شامل کر دیا ہے اب اس کو میں نے پکانا ہے ٹھیک ہے اندر اس کے اندر کوئی ایڈیسنل چیز نہیں جائے گی بس جب یہ ہماری اس کی بوٹی نرم ہو جائے گی کلیجی کی اس ٹائم ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ نمک شامل کرنا ہے اگر نمک ہم پہلے ڈال دیں گے اس کے اندر تو فرینس یہ کلیجی جو ہے ہماری سب ہو جائے گی یہ نرم بوٹی اس کی بلکل بھی نہیں بنے گی تو نمک آپ نے یاد اکنا ہے اینڈ میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے نا چلے اب میں اس کو پکانا سٹارٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے مسالہ ہمارا کافی کے ساتھ پک رہا ہے یہاں پر اب میں فلیم کو جو ہے میڈیم کر دوں گی اور اس کا لیجی کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی تقریبا پانچ منٹ کے لیے ٹھیک ہے نا تو اس کو میں کور کر دیتی ہوں ابھی چلے یہ کور ہو گئی پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد پانچ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں اس کو جناب اب دیکھتے ہیں کہ نبیلا خوداریز میں جو آج ہم مسالہ کلیجی بنا رہے ہیں اس اسپیشل کیلئے وہ دیکھیں پانی تقریبا ہمارے اس میں آدھا جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے اب میں فلیم جو ہے تھوڑا سا ہائی کر دیا ہے فلیم کو ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں بوڑی کا سائز چھوڑتا ہو گیا نا یہ پانی پانی چھوڑتی اپنا کلیجی اور اس میں ہم نے سرکا بھی ایڈ کیا ہوا تھا تو اسی میں یہ پکے گا ٹھیک ہے نا اب میں بوڑی چیک کر لیتی ہوں اس کی کہ اس میں کتنی گنجائش ہے پھر اس کو صرف ہم نے چھوڑ سال کا مسالہ ڈرائی کرنا ہے اس کے پر گانیش کر کے بعد پر پریزنٹ کریں گے اس کی میں بوڑی چیک کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں کتنی آسانی سے اس میں چھوڑی جو ہے وہ چلی گئی ہے اور میں مسالہ بھی طرح چکھنوں کہ ابھی نمک تو لازمی سے باتیں نہیں ہیں نہیں کلکل ٹھیک ہے مسالہ اس کے پر ہم گرین چھوڑی جو ہے وہ گانیش کریں گے تو اس کے ساتھ مسالہ جو ہمارا ایڈچس ہو جائے گا سپائیسز بس یہاں پہ جو ہے میں اب نمک ڈالوں گی ٹھیک ہے نا تو ٹیسٹ یا ایک ٹی سپون نمک ڈال کے اس کو میں تیز رہاں سے بنائی کر رہی ہوں اس کا آئل بھی تقریبا اوپر آئی گیا ہے اور ماشاءاللہ سے ہماری آلموس یہ کلیجی ریڈی ہے بس یہ دیکھیں میں اس کو دو ہمارے بنائی کروں گی پرسہ اور پرسہ مسالہ ڈرائی کروں گی اور مسالہ کلیجی بلکل ریڈی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے آج کی ماشاءاللہ کلیجی مسالہ جو ہے مسالہ کلیجی عید سپیشل نبیلہ بور ڈائیڈز میں بن رہا ہے بہت ہی مزیکہ بہت ہی عالی شان خوش ہوا رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ بکرہ عید ہے لیکن بکرہ عید ہے کچھ دنوں بعد ہے یہ آپ لوگیں سپیشل میں بنا کے جو ہے یہ رسیبی جو ہے اپلوڈ کی ہے کہ میرے دوست جو ہیں اس رسیبی کو پہلے سے دیکھیں اور پرپیر ہو جائیں عید پہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے قربانی کے بعد فٹا فٹ سے کلیجی بھونے اور پھر گھر والوں کے سامنے جو ہے وہ سرف کریں یہ بہت ہی جلدی سے پکنے والی ہے اس میں دیکھیں فٹا فٹ سے دس منٹ کے بعد اس کی بوڈی کتنی نرم ہو گئی ہے نا تو یہ ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے اس کا گھی اوپر سے آ گیا ہے مسالہ بھی ریڈی ہو گیا ہے تو دیکھیں کتنی مزددار بنی ہے ہماری آج کی ڈش اور نبیرہ فٹ ڈائریز میں ہم نے جو آج بہت ہی سپائسی اور چٹ پٹی سٹائل کی بنائی ہے مسالہ کلیجی ایڈ سپیشل ٹھیک ہے نا تو یہ ایڈ سپیشل ہے بہت دیکھیں کتنی ڈرائی ڈرائی ہے اس میں نہ کوئی ہم نے پیاس ڈالا ہے نہ ٹماٹر ڈالا ہے اس کے بغیر ہم نے بنائی ہے انشاءاللہ میں یقین کرتی ہوں کہ آپ لوگا میرے سے بہت پسند آئے گی اور میں جو آپ کا انجزار رہے گا اپنی ایڈ کی خوشوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں تو ملتے ہیں ایک اور نیو ریسپی کے ساتھ لیکن میرے چینل نبیلہ فٹ ڈائریز کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس کی آنے والی اس سے یہ ہوگا کہ میری آنے والی ہر ریسپی آپ تک سب سے پہلے آئے گی وہ بھی بالکل فری تو اپنا بہت خیال لکھئے گا ملتے ہیں ایک اور نیو ایڈ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ